دین اسلام کی نظر میں سب سے اچھی بیوی وہ ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد کرمایا کہ جس کے اندر چار صفات ہوں پہلی بات تو یہ کہ وہ دین کے معاملے میں خامن کی مددگار ہو دین کے معاملے میں خامن کی مددگار ہو مثلا خامن بچوں کی نیک تربیت چاہتا ہے بچوں کو دین پڑھانا چاہتا ہے دین کی کوئی بھی نیت بندے کے اندر ہے تو یہ بیوی اس کی وزیر اس کی مشیر بن کے کام کرے گائیڈ لائنز خامن کی ہوں گی اور یہ عورت اس کی معاون بن کے کام کرے گی دوسری صفت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی ایسی ہو کہ اس کو دیکھو تو دیکھنے سے دل خوش ہو جائے ذہن میں رکھنا کہ خوبصورت بیوی کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور خوبصیرت بیوی کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے اس لیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیویاں رشت کمر ہیں چاند جیسی خوبصورت ہوتی ہیں مگر زد بازی ہوتی ہے اور خامن کے ساتھ ہر وقت جھگڑا فساد کرتی ہیں تو خامن ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تو نبی علیہ السلام کی بات میں گہرائی دیکھئے خسن دیکھئے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کی دوسری صفت یہ کہ جس کو دیکھنے سے دل خوش ہو واقعی جو خدمت زیادہ کرے جو وفادار زیادہ ہو جو بات مانے جس میں نیکی زیادہ ہو اس چہرے پر نظر پڑے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے تو گویا بیوی کے اندر دوسری صفت یہ کہ وہ ایسی نیکوکار پرہیزگار اور خدمت گزار ہو کہ خامن دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک بیوی میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے میع کی بات مانتی ہو اس کے اندر مان کے چلنے کا جذبہ ہو اور وہ یہی سمجھے کہ میرے پروردگار کا حکم ہے میں مان کے چلوں گی تو اس میں میرے لئے برکت ہوگی چوتھی صفت یہ بتائی کہ نیک بیوی کی چوتھی صفت یہ کہ وہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو کہ جیسے مردوں کا جہاد میدان جنگ میں جا کر ہوتا ہے عورت کا جہاد گھر میں رہ کے ہوتا ہے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے معاملے میں تو چار علامتیں نیک بیوی کی بتائی گئیں دین میں خامن کی مددگار ہو اتنی نیکوکار ہو کہ خامن کی نظر چہرے پہ پڑے تو اس کا دل خوش ہو جائے اور اس کے اندر بات کو ماننے کا جذبہ ہو اور وہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو صداقت ہو تو دل سینوں میں کھچنے لگتے ہیں واعل صداقت ہو تو دل سینوں میں کھچنے لگتے ہیں واعل حقیقت خود کو منوا لیتی ہے گر مانی نہیں جاتی